جائے شریر آدھے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہی ہوں آجاؤ دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سنانے کے لیے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ لوگوں کی لگے گا کہ حقیقت میں بھگوان نے جو جیسا بنایا ہے وہ اس جگہ پر بلکل صحیح بنایا ہے آجاؤ گوھر کرتے ہیں یہ کہانی ہے ایک ہرن کو اور ایک مور نے کس طریقہ سے سمجھایا دوستو پاتروں کے اوپر آپ دھیان مندی جیے گا کیونکہ پاتر تو ہم لگا دیتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ کسی پیڑ پر ایک مور بیٹھا ہوا تھا تب تک وہاں کہیں سے بھاگتا ہوا ایک ہرن آیا جس کے بارے سنگھ ہوتے ہیں جسے بارے سنگھ آئرن بولتے ہیں آ کر کے اسی پیڑ کی چھایا میں بیٹھ گیا اوپر مور بیٹھا ہے نیچے ہرن تو کیا دیکھا کہ ہرن نے ایک دم کہا ہے اپنے پیروں کی طرف دیکھ کر کے بھاگوان نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا مور سن رہا ہے اوپر ڈالی پر بیٹھا ہرن نے کہا ہمارے ساتھ بھاگوان نے بہت برا کیا ہے مور نے پوچھ لیا کیوں بھئیہ کیوں تمہارے ساتھ کیوں برا کیا ہے بولے اس لیے برا کیا ہے کہ ہمارے پیر کتنے بدصورت ہیں دیکھنے میں پتلے پتلے کتنے کمجور نہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں کتنے بدصورت بنائے بھگوان میں اور دیکھو ہمارے سینگھ کتنے سندھ رہے ہیں ایک ایک سینگھ سے کئی کئی سینگھ نکلے ہوئے بارہ سنگھ آئرن تھا تو مور نے سمجھایا بھئیہ تم نہیں جانتے ہو جو چیز جس جگہ پر بھگوان نے بنائی ہے وہ اس جگہ پر اپنی جگہ الگ سوبہ دیتے ہیں آپ کو بسواث نہیں ہوتا تو میں آپ کو ایک کہانی سنانے کے لیے جا رہا ہوں مور بتا رہا ہے اس حرن کو سنیے ایسے ہی تم سوچ رہے ہو نا ایسے ہی ایک بار انسانوں میں بحث ہو گئی تھی دو آدمی تھے ایک تھوڑا چطر تھا ایک تھوڑا بیبکوپ تھا بیبکوپ مطلب دماغ زین سمجھو آپ تو اس بیبکوپ آدمی نے چطر سے کہا بھیا میں نے کیا دیکھا ہے کہ بھگوان نے بہت اس رشتی میں گلتی کی چطر آدمی نے کی پاگل ہے کیا بلکل پاگل ہے بھگوان کے اوپر دوست لگا رہا ہے دماغ صحیح ہے تمہارا یا نہیں ہے بلے ہاں مجھے معلوم ہے بھگوان نے اس رشتی میں ایک نہیں کئی گلتی کی ہیں بلے کیسے بلے چلو دکھائیں گے تو وہ بیبکوپ آدمی چطر کو اپنے ساتھ لے کر چلا کہاں بھگوان کی بدھاتا کی گلتی دھونڈنے کے لیے ایک کانپی پینسل آت میں لی مور سمجھا رہا ہے رن کو وہیاں سنیے جو آج آپ سوچ رہے ہو وہی ایک دن انسانوں نے سوچا تھا ہاتھ میں کانپی پین لیا اور چلے بھگوان کی گلتی دھونڈنے کے لیے تو آگے بڑے سب سے پہلے انہوں نے کیا دیکھا سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ ایک کاسی پھل کی بے لگی ہوئی ہے کسی چیز پر تو چطر آدمی تھے اس نے تو کچھ نہیں کہا لیکن جو مہا چطر یعنی بیوکوپ تھے انہوں نے کہا دیکھو ایک تو یہ چی پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ بھگوان نے یہ گلتی کیا بھولے دیکھو بیل کتنی پتلی ہے اور سب سے پھل کتنا بڑا ہے بھولے اے گلتی تو گلتی ہے بیل کتنی پتلی ہے اور پھل اتنا بڑا بنا دیا ہے انہوں نے کانپی میں لکھ دی بھولے بھگوان کی ایک گلتی کہ کاسی پھل کی بیل پر اتنا بڑا پھل کے وہاں آتا ہے جب کہ بیل اتنی پتلی ہے ایک گلتی اور آگے بڑے تھوڑے سے آگے اور بڑے دوسری غلطی دھوننے کے لیے ایک غلطی تو نوٹ کر لی اب دوسری ایک آم کے پیڑ کے پاس پہنچے تو آم کی طرف دیکھ کر کے ویوکوپ آدمی نے کہی دوسری غلطی یہ نوٹ کرو کہ آم کا اتنا بڑا پیڑ ہے اور پھل چھوٹا سا ہے بھگوان نے کتنی بڑی نائنسا بھی کی ہے کاسی پل کی پیل پتلی سی اور اتنا بڑا پھل وہ آم کا اتنا بڑا پیڑ اور چھوٹا سا پھل بھگوان کی بیدھاتا کی یہ دوسری غلطی ہے نوٹ کیجئے دوسری غلطی نوٹ کر لی کہ آم کے پیڑ پر اتنا چھوٹا پھل کیوں آئیں ہارے تھکے دوپیری کا موسم تھا تو تھوڑے تھک بھی گئے تھے اس آم کی چھایا بہت سننر تھی بیچار کیا دوپیری دوپیری کے سمیں ہم اور آپ یہی پر رکھتے اس آم کو پھر چلیں گے تو اسی آم کے پیڑ کے نیچے وہ دونوں لیٹ گئے اپنا اپنا چادرہ بچھا کر کے مور سمجھا رہا ہے رن کون سنو بھئیہ چادرہ بچھا کر کے لیٹے تو جیسے بیوکوپ آدمی کی تھوڑی سی نید تھوڑی سی نید آئی بیوکوپ کو جو بھگوان کی گلتی دون رہے تھے انہیں تھوڑی سی نید آئی ایک دم ہوا کا تھوڑا سا جھوکہ آیا اس آم کے پیڑ سے آم کا پھل ٹوٹ کر کے اور وہ تو نیچے لیٹے ہوئے تھے ان کی آکر کے سیدھے ناک میں لگا انداز لگا نا جب آم کے اوپر سے آم گرے گا وہ بھی تمہاری ناک میں لگے گا تو حالت کیا ہوگی ایک دم اٹھ کے بیٹھے گی ناک پکڑ کے دوسرا بھگل میں سو رہا تھا اس نے بھئیہ کیا ہوا بھگوان نے کوئی گلتی نہیں کی اس لیے وہ تو اس پیڑ پہ اتنا بڑا پھل لگا ہوا تھا وہ آکر گئے گرائے تو بھئیہ میری دم نکل گئی مرے جائے رہے اور اگر اتنا بڑا پیڑ کے حساب سے لگا ہوتا اتنا بڑا کاسی پھل جیسا پھل اگر وہ گرتا تو بھئیہ کوئی بچانے والا نہیں تھا کوئی نہیں بچا پاتا اس لیے بھگوان نے پتلی سی پیل پہ اتنا بڑا پھل دے دیا گرے گا بھی پھر کچھ نہیں ہوگا وہ آم کے اتنے بڑے پیڑ پر چھوٹا سا فل دے دیا ہے سو بھئیہ حیرن تم پاگل تو نہیں ہو گئے بھگوان نے جو بنایا ہے اس جگہ پر وہی کام آتا ہے اور دوسری بات سنیے آپ کہہ رہے ہو کہ تمہارے پیر اچھے نہیں لگتے ہیں سینگ اچھے لگتے ہیں تو سنو جس سمیہ تمہیں سکاری تمہارا پیچھا کرتا ہے تم دوڑتے ہو تو پیر ہی تمہاری جان بچاتے ہیں اور جن سینگوں کے اوپر تمہیں گھمنڈے کہ میرے سینگ اتنے سندر ہیں وہی اگر جھاڑیوں میں پھس جائیں تو وہی تمہیں مروا دیتے ہیں تو دوستو جس جگہ پر بھگوان نے جو چیج بنائی ہے جیسی بنائی ہے بہت سندر بنائی ہے تو دوستو کیسی لگی آپ لوگوں کو ماری یہ کہانی اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ بھگوان نے ہم جیسے بھی بنائے ہیں ٹوٹے بھوٹے چاہے ایک آنکھ ہو چاہے دونوں ہو چاہے ایک پیر ہو چاہے کیسے بھی ہیں بہت سندر ہیں اپنی جگہ پر اپنی تلنا کبھی بھی کسی انسان سے نہیں کرنی چاہیے دوستو اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیج ہماری چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں جرور بتائیں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی تو آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ اور ایک نئی چرچہ کے ساتھ تب تک کے لیے سبھی لوگ آنند دیت رہیے خوش رہیے جائے سری کرشنا دوستو